عام آدمی پارٹی کو دلی کے راؤ زیمنی علاقے میں اشتید اپنا دفتر دس اگست تک خالی کرنے کی محلت مل گئی ہے یعنی انہیں جسٹس بکرمنات اور جسٹس سندیب مہتا کی کوٹ سے دو مہینے کا سمیں اور ملا ہے لیکن کوٹ نے سوشٹ کر دیا ہے کہ اب انہیں کوئی محلت نہیں دی جائے گی کیونکہ اب دس اگست تک انہیں اپنا دفتر خالی کرنا پڑے گا کیونکہ دلی ہائی کوٹ کے وکیل نے یہ کہا کہ وہ جگہ جہاں عام آدمی پارٹی کا دفتر ہے وہ سند 2006 میں ان کو آبنٹیت ہوا تھا اور اس کے بعد سے وہاں انہیں اپنی عمارت بنانی ہے کیونکہ وہاں بہت ساری چیزیں شفٹ کرنی ہیں لہٰذا عام آدمی پارٹی اس میں لگاتار دیری کر رہی ہے اور ہر سال ان کے لیے بیلڈنگ بنانے کا خرچ بڑھتا جا رہا ہے اب ہائی کوٹ اس سے زیادہ وہن نہیں کر سکتا ہے اور یہ بھی کہا کہ وہاں پر کوٹ کے لیے جگہ چھوٹی پڑھتی جا رہی ہے ہمیں اور کوٹ روم بنانے ہیں ریکارڈ روم شفٹ کرنے ہیں لہٰذا ہمیں وہ جگہ ضرور چاہیے اور ابھی لمب چاہیے جس پر دلی سرکار نے اوید روپ سے قبضہ کر رکھا ہے یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جگہ ہمیں آبنٹیت کی گئی تھی کیونکہ کوئی اور جگہ نہیں تھی لیکن دلی سرکار کا کہنا تھا کہ انہیں ریکلپک جگہ مہیا کرانے کے آدیش دے دیے گئے ہیں لیکن اس پر سپریم کورٹ میں جسٹس بکرمنات اور جسٹس سندیب مہتا کی پیٹھ نے ساپ ساپ کہہ دیا کہ انہیں دس اگست تک یہ جگہ خالی کرنی پڑے گی انہیں دو مہینے کی محولت اس لیے دی جا رہی ہے کہ باقی ساری کارروائی پوری کر لیں اور اس کے بعد وہ جگہ خالی کر دیں کیونکہ وہ جگہ دلی ہائی کورٹ کی ہے اور دلی ہائی کورٹ کو وہ جگہ سمیہ سے ملنی چاہیے کیونکہ دلی ہائی کورٹ کے سامنے جو سمسیائیں ہیں وہ باجب ہیں اور ان کا نراکران سمیہ رہتے تب ہی ہو پائے گا جب دلی عام آدمی پارٹی اسے خالی کرے گی اور اسے خالی کرنے کے ساتھ ہی پھر وہاں دلی ہائی کورٹ اپنی عمارت بنا سکتا ہے اپنی چیزوں کو شفٹ کر سکتا ہے سنجی شرما دلی موسیقی